ایک چیز چلی آ رہی تھی آتے آتے ختم ہو گئی چلی یہ واقعہ تو ہے اس میں فضیلت کا کیا مفہول ہوا حضور کی عظمت کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا بلکہ اگر آپ اس کو تھنڈے دل سے غور کریں نبوت رحمت ہے نبوت تو نوع انسانی کی ہدایت کا ایک سلسلہ تھا تو جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ جہاں آ کر وہ ختم ہو گئی تو نوٹ کیجئے میری بات کو دوبارہ یہ واقعہ ہے اپنی جگہ پر لیکن اس کے اندر فضیلت کا پہلو نہیں ہے اس میں حضور کی عظمت کا کوئی انکشاف نہیں ہوتا حضور کی فضیلت کا پہلو ہے تو اس میں ہے کہ نبوت آپ پر کامل ہو گئی مثالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں حضور کے زمن میں خاص طور پر تکمیل اکمال اتمام تتمین یہ الفاظ بکسرت استعمال ہوئے یہ اکمال کا نفس ہے کامل کر دینا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيَا تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا مکمل کر دیا اس کا اتمام فرما دیا وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا رب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اسلام کو پشن کر دیا دین کے اعتبار سے اسی طرح آپ کو معلوم ہے دو مرتبہ آیا وَاللَّهُمْ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ اتمام اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہیے کافروں کو کتنا ہی ناگوار وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہیے کافروں کو کتنا ہی ناگوار پہلی آیت سورہ صفقی تھی دوسری آیت سورہ طوبہ کی اس طرح حدیث میں آتا ہے مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے جو بلند مقامات ہیں ان کی تکمیل کر دوں اتمام کر دوں تو آپ دیکھ رہے ہیں اکمال اور تکمیل اتمام اور تتمیم یہ الفاظ قصد کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی بے سر کے زمن میں آ رہے ہیں اس میں ہے اثر فضیلت اس میں ہے آپ کی عظمت کا انکشاف یوں سمجھئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فصیل تھی جس کی مہچائی برابر تھی اور چلی آ رہی تھی ایک جگہ آنکہ ختم ہو گئی یہ ختم نبوت کا پہلا مفہوم ہے دوسرا معاملہ کیا کہ ایک چیز تدریجن ترقی کرتے 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 اپنے نقطیں عروج کو پہنچی اور ختم ہو گئی ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جو پہلا مفہوم ہے اس کی قانونی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ قذاب دجال جھوٹا کافر اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیت کی اس کو بان لیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج مرتد یہ قانونی اہمیت ہے قانونی اہمیت ہے کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے قانونی مسئلہ ہے اس کی بیوی کا اسے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ پھر مرتد ہے عبادِ بالقبل ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی ہے تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ تو میری دلیل کے آگے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا دائیں بائیں بغلے جھانکنے کے سوا کچھ در آن دیکھئے غلام عمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لی جائے پہلے وہ ایک مناظر تھے بہت اچھے مناظر غلام عمد قادیانی تھا کہنا چاہئے غلطی سے دیکھے بیٹھا ہو آریا سماجیوں سے مناظرے کیے عیسائیوں سے مناظرے کیے مناظروں میں فتح حاصل کی مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن گئے محبوب ہو گئے اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا ایک شوشہ چھوڑا نبوت اور وحی تو رحمت ہیں رحمت کیسے بن ہو سکتی ہے وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے انسان خطب نہیں ہوئے وحی کیسے خطب ہو جائے گی دیکھیں یہ بظاہر یہاں ڈلیل ہے it appears convincing نہ سمجھ میں آتی ہے یہی سے یہ حل مل جائے گا آپ کو کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے عادت تعلیم جاستہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر وہ قادیانی ایک ہی مسلمانوں کا سناب رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس حیق کا جو ہے جج بنا ہے وہ کون قادیانی ڈاکٹرز قادیانی انجنئرز قادیانی بڑے بڑے یہ کیوں یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا ابھی انسان ختم نہیں ہوئے وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے لہذا پھر آخر میں آکے نبوت کا دعویٰ کر دی اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا یہ اصل میں چالاک اور غوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے دفن بھی ہو گئے زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے وہ آسمان پر ہے کیسے ہو سکتا اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ افضل ہو گئے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ چیزیں جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں اصحابے کہوں اگر تین سو مرس تک سوتے رہے تو اس میں کونسی افضلیت ہو گئی کوئی افضلیت کا اسمال نہیں اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر سو مرس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا کونسی افضلیت اس میں ہو جائے اللہ کی قدرت ہے اللہ کر سکتا لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں میادہ حضرت شوشہ چھوڑا کہ نئی نہیں یہ غلط ہے یہ مولویوں کے ڈکوصلے ہیں یہ قرآن مجید میں سراحت کے ساتھ نہیں ہے یہ حدیثوں کے اندر ہے حدیثوں کے بارے میں وہ ہم اتمنان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ سولی نہیں چڑھائے گئے وہ سولی چڑھائے گئے وہ فوت نہیں ہوئے البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لئے گئے تھے پھر ان کا عراج معالجہ ہو گیا پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا یہاں دفن ہوئے یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود ہے یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی یا جذباتی طور پر آپ انہیں متحصد کر سکتے ہیں یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے وہی رحمت ہے نبوت رحمت ہے اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں میں نے اس قابیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی تو نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں ہدایت کامل ہو گئی میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے وہاں سے جو آنا تھا جو مکبر ہو گیا قرآن ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی اس کی عفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تحصیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی یہ غلطی کر دی گئی ہے ورنہ حقیقت یوں تھی منطقی اعتبار سے ایک حاجت ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا بشرتے کے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا قرآن کے اندر تحریف ہو گئی وہ اصل قرآن نہیں ہے یہ دونوں باتیں نہیں مانتے